عوض بلہ امنی شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز کی کور ویڈیو میں خوش شام دید موزے سامین آصف غوصہ اپنے سٹیٹمنٹ دے کر پریس کانفرنس کر کے نا صرف ان خدشات کو واضح کر دیا اور کہا کہ ہمارے خدشات درست ثابت ہو گئے جیسا ہم سوچ رہتے پلکل ویسے ہویا ہے جہاں پر پر مشرف کے خلاف سنگیر خداری کیس کا تفصیلی فیصلہ سامنے آیا وہیں پر پاک فوج کے شعبت القاتامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈینجی میجر جنرل آصف غوصہ صاحب نے بیان دے کر کہا ہے کہ جیسے ہم سوچ رہتے ہیں اگزیکلی وہی ہوئے جن خدشات کا ہمیں خدشہ تھا وہی اگزیکلی صحیح ثابت ہوئے ہیں آصف غفور صاحب اور پاک آرمی کی طرف سے اتنا سخت بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے اعلان جنگ کر دیا اعلان جنگ کس قسم کے اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ آپ کو بتائیں گے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں بھائی سامین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنی ورلکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پیرنیسن عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے ہم تمام عباب سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب ہی کیا کانلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پہ جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹر جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈی ایک آئیکنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مویز ہمین کمٹس باکس میں بتائیں کہ آپ کس کے ساتھ کریں ہیں پاک آرمی کے ساتھ والکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ یا پھر جنجوں کے ساتھ جنہوں نے پریزم شرف کو ڈی چوک پر تین دن تک لٹکانے کا فیصلہ دیا ہے کمٹس ہمیں اس ضرور کر کے اپنی رائے بتائیے گا ویڈیو کے تفصیل میں جاتے ہوئے آپ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک فوج کے ترشمان میجر جنرل آسفور نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں خطرات کے بارے میں معلوم ہے تو ہمارے پاس اس کا رتیابل بھی موجود ہے اگر ہم بیرونی حملوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اندرونی دشتگردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو جو ملک دشمن کوتوں کا موجودہ ڈیزائن چل رہا ہے اسے سمجھ کر اس کا بھی مقابلہ ہم کریں گے پریس کانفرنس کے آغاز میں جمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ ستارہ دسمبر کے مختصر فیصلے پر جن خرچات کا اظہار کیا کہتا ہے وہ آج تفصیلی فیصلے میں صحیح ثابت ہوئی ہیں آج کا فیصلہ کسی بھی تہذیب اور اقتار سے بالاتار ہے اور چند لوگ آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک منظم ادارہ ہے ہم ملکی سلامتی کو قائم رکھنے اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جانے قربان کرنے کے لیے حلف لے لیتے ہیں اور حلف کو نبھاتے ہیں اور ایسا ہم نے گزشتہ بیس سالوں میں عملی طور پر کر کے بھی دکھایا ہے جو کہ ہم دنیا کا کوئی ملک کوئی فوج نہیں کر سکی وہ پاکستان اور افواج پاکستان نے اپنی عوام کی تعاون سے حاصل کیا موجود زمین ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ ہم آج ہائیبرڈ وارتہ سامنا کرے ہیں تو ہمیں اس بدلتی ہوئی جنگ کا پھرپور احساس ہے اس میں دشمن اس کے سہولکار آلہ کار کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے مکمل طور پر جانتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پوری طرح داخلی اور بیرونی خطرات کا انتازہ ہے اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو ناکام بنائیں گے اپنی مختصر پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصفور صاحب نے کہا کہ جہاں دشمن ہمیں داخلی طور پر کمزور کرتے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ بیرونی خطرات کی جانب سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا جو بیان آیا ان کی لائن آف کنٹرول ایل او سی پر کیا کوششیں ہیں ملکی سلامتی کا ایک اہم ادارے ہوتے ہیں ہمیں انداز ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں اور ابھی بھی ہو رہیں جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئی بیرونی خطرات پر کیسے ردعمل دیا جا سکتا ہے پیارے دوستو ڈی جی آئی ایس پیار نے کہا کہ ان حالات میں کچھ لوگ اندرونی اور بیرونی حملوں سے اشتیال دلات ہوئے ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے پاکستان کو شکست دینے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بڑھتو ہی قدموں کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے اور اندرونی اور بیرونی دشنوں کو ہر طرح سے ناکام بنائیں گے تجمعان پاک فوش کا کہنا تھا کہ گزشتہ روزارمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے کہا تھا کہ ہم نے اس ملک کو استقام دینے کے لیے بہت لمبا سفر کیا اور امام اتاروں اور افواج پاکستان نے بہت سی قربانیت دیں ہم اس استقام کو خراب نہیں ہونے دیں گے میجر جنرل آصفور نے کہا کہ افواج پاکستان صرف ایک اتارہ نہیں بلکہ ایک خاندان ہے اس کے لئے وہ انہوں نے کہا کہ ہم عوام کی افواجیں اور جذبہ ایمانی کے بعد عوام کی حمایت سے مضبوط ہیں ہم ملک کا دفاع بھی جانتے ہیں اور اداروں کی عزت اور وقار کا دفاع بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے ملک پہلے ہے اور ادارہ بعد میں ہے آج اگر ملک کے اداروں کی قربانیاں پرفارمیس اور یکجیتی کی ضرورت ہے تو ہم دشمنوں کے ڈیزائن میں آ کر ان چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیں گے ہم ملک اور اداروں کا بھرپور دفاع کریں گے سمین ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کچھ دیر قبل آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کی وزیعظم پاکستان عمران خان سے تفصیلی بات چیت ہوئی پریز مشرف کے خلاف کیس کی فیصلے کے بعد افاج پاکستان کی کیا جذبات ہیں اور اس معاملے کو آگے لے کر کیسے چلنے ہیں اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آرمی چیف اور وزیعظم کی بات چیت میں کیا فیصلے ہوئیے اس سے حکومت تھوڑے عرصے میں آگاہ کرے گی میجر جنرل آسفور نے کہا کہ فوج اور حکومت پچھلے چند سالوں سے مل کر ملک کو اس طرف لے جانا چاہتی ہے جہاں ہر قسم کے خطرات ناکام ہو جائیں اور ملک اس طرف جائے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پھر کہا کہ میری عمام سے درخواست ہے کہ وہ افواج پاکستان پر اپنا اعتماد رکھیں ہم ملک میں کسی صورت انتشار نہیں پھیلنے دیں گے لیکن ایسے کرتے ہوئے اپنے اداروں کی عزت اور وقار کو ملک کی عزت اور وقار کے ساتھ قائم رکھیں گے اور جتنے بھی دشمن ہیں کوہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی آلہ کار ہیں سہولت کار ہیں انہیں ہم پرپور طور پر جواب دیں گے بہت زمین خصوصی عدالت نے جمعے کو سابق صدر جنرل پروے مشرف کے خلاف سنگین خداری کیس کا فیصلہ تفصیلی طور پر جاری کیا جس میں دو جج نے سابق صدر کو خداری کا مرتب قرار دیتو یہ انہیں سزائے موت دی وفاقی دل حکومت اسلامباد میں موجود خصوصی عدالت کے تین رکنی بینچ نے 17 دسمبر کو پروے مشرف سنگین خداری کیس کے مصور فیصلے میں انہیں آرٹیکل چھے کے تحت سزائے موت سنائی تھی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسس وقار سیٹ لاہور ہائی کورٹ کے جسس شاہد کریم اور سندھ ہائی کورٹ کے جسس نظر اکبر پر مشتمل بینچ نے اس کیس کا فیصلہ دو ایک اکسریہ سے سنایا تھا جس کے بعد آج اس کیس کا ایک سستارد صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا جس میں جسس نظر اکبر کا چردالی صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ بھی شامل ہے عدالت کا تفصیلی فیصلہ جسس وقار سیٹ نے تحریر کیا اور اس میں ان کے ساتھ جسس شاہد کریم نے معاملت کی تاہم جسس شاہد کریم نے سزا سے اتفاق کیا لیکن انہوں نے فیصلے میں شامل پیراغراف چارٹ سے اختلاف کیا جس میں مشرف کی سزا سے پہلے وفات پانے کی صورت میں ڈی چوک پر کسیڑ کر لانے اور تین دن تک لٹکانے کا ذکر کیا گیا اس سے انہوں نے مکمل طور پر اختلاف کیا خیال رہے کہ سابق فوجی آمیر جنرل پر مشرف نے تین نومبر دوہزار ساتھ کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے انیس سو ترہتر کے آئین کو موتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے چیف جسس صاحب پاکستان سمیت عالی عدالت کے اکسٹھ جنج فارق ہو گئے تھے بعد ازان دوہزار تیرہ میں جنرل پر مشرف کے خلاف وفاقی حکومت کی جانب سے وزارت داخلہ کے ذریعے سنگین خداری کیس کی درخواست دائر کی تھی جس سے خصوصی عدالت نے تیرہ دسمبر دوہزار تیرہ کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے سابق صدر کوئی سی سال چوبیس دسمبر کو طلب کیا تھا اس کیس میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے نومبر دوہزار تیرہ میں ایڈوکیٹ اکرم شیخ کو اس خاصہ ٹیم کا سربراہ مقرر کیا تھا ابتدائی طور پر جنرل پر مشرف کی قانونی ٹیم نے ایڈوکیٹ اکرم شیخ کے بطور چیف پرسکیوٹر تائناتی چیلنگ کی تھی لیکن غداری کیس کے لیے مختصر خصوصی عدالت کے ساتھ ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ نے اسے چیلنگ کو مصرط بھی کر دیا تھا فروری دوہزار چودہ میں جنرل پر مشرف عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے جس کے بعد عدالت نے اٹھارہ فروری دوہزار چودہ کو ان کی قابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری کیے تھے مارچ دوہزار چودہ میں خصوصی عدالت سنگین غداری کیس میں سابق صدر پر فرد جرم آئید کی تھی جبکہ اسی سال ستمبر میں پرسکیوشن کی جانب سے ثبوت فرام کیے گئے تھے بہت سمین عدالت نے آٹھ مارچ دوہزار سولہ کو جنرل پر مشرف کو سنگین غداری کیس میں کریمنل پرسکیوشنل کورٹ کے دفعہ تین سو بطالی کی تحت بیان ریکارڈ کروانے کے لئے طلب کیا تھا بعد ازہ عدالت نے انیس جولائی دوہزار سولہ کو جنرل پرمشرف کو مفرور قرار دے کر ان کے خلاف دائمی ورنٹ گفتاری بھی جاری کی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جائدات ضبط کرنے کا بھی حکم دیا تھا تہام اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم امتناء کے بعد خصوصی عدالت پرمشرف کے خلاف مزید سمات نہیں کر سکی تھی جبکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جانب سے ان کا نام اگزیکٹر کنٹرول لیس یعنی کہ ای سی ایل سے نکالنے کے حکم کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے یاد رہے کہ گزشتہ سال دوہزار اٹھ رنگ کے آغاز میں خصوصی عدالت نے غداری کیس کی سماتیں دوبارہ شروع کی تھی اور حکم دیا تھا کہ پرمشرف کا کمپیٹرائی شناٹی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کیا جائے جس کے بعد مسلم لیگ نون کے سابق حکومت نے مئی سے عدالت حکمات پر عمل کرتے ہو یہ شناٹی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیا تھا اب اس پر پاک آرمی نے شدید قسم کا ردعمل دیا ہے اور اس وقت اداروں اور آرمی کا امنہ سامنا ہو چکا ہے اور آسف فور صاحب نے یہ واضح کیا کہ دشمن یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ لڑ مریں لیکن ایسا نہیں ہوگا اور پرمشرف کو ڈیفینڈ کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے اداروں کی عزت کس طریقے سے کرواتے ہیں ہمیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نبت نام بڑے اچھی طریقے سے آتا ہے آسف فور صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ زبردست کی آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں اور آسف فور صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں ہمیں کمیٹس ووکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسانے اس وقت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں